السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں یہ دس بجے کا بیان سیکھنے اور سکھانے کا ہر دن صبح کو آتا رہے گا نہیں نو بجے کا دس بجے نہیں نو بجے گا انشاءاللہ اب یہ نو بجے کا اور نو بجے بھی آئے گا پھر دس بجے بھی آئے گا انشاءاللہ یہ نو بجے کا بیاک واک پیچھے خدم چلتے رہنا چھے سو خدم ہر دن پیچھے خدم چلو سہت مند رہو گے خوشحال رہو گے اور شام کو سونے سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کر کے سونا اور سہت مند رہیں گے کوئی بیماریوں کے شکار نہیں بنیں گے چھاپ اسے کیا کرنا لہسان یہ لہسان یہ تین تین کلیاں اپنے ناشتے کے ساتھ چھبا کے کھا لینا اٹلی چھیلا کھشڑی پلو کچھ بھی کھاری اس کے ساتھ چھاپ کے کھا جاؤ اور چار دن کھاؤ اور چار دن چھوڑو لہسان آپ کا خون پتلا اور پاک رہے گا کبھی زندگی میں آپ کے اندر گھانٹیاں نہیں بنیں گے چربی کے یا خون کے گھانٹیاں نہیں بنتے آپ کا خون پاک اور صاف رہتا ہے اور آپ کی مردانگی کب نہیں ہوتی سو سال تک بھی جوان رہتی جلدی بڑے نہیں ہوتے یہ چار دن کھانا چار دن چھوڑنا چار دن کھانا چار دن چھوڑنا دوستو بھائیوں اور یاد رکھو اسی طرح یہ لہسان یہ پیاز ہر دن ایک پیاز گرم پانی میں جود بنانا ایک آدھا نیمبو کا رس آدھا کی یک کی نیمبو کا رس دالو تھوڑا گوڑ یا شہاد دالو نہیں تو گوڑ نہیں تو شہاد دالو نیمبو دالو اور پیاز دال کے اس کا جوز بنا کے ناسٹے کے بعد یا کھانے کے بعد یا شام کو سونے کے بعد شام کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے اگر یہ ایک ایک جوز پھی لیں گے آپ کا موٹا پاک کبھی بڑے گا نہیں آپ کی پیٹ میں چربیے کے کبھی چربی کے گھنٹے نہیں بنیں گے کبھی آپ کا خون گاڑا اور غلیز نہیں ہوں گا پاک اور صاف ردائے اور یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی آپ کے سر کے بال نہیں گرتے ایسے بے شمار بیماری ازے بجر یہ ہر دن یہ کھاؤ مگر لحسن چار دن کھاؤ چار دن چھوڑو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی صحت کو بچا لو بیماری پکڑنے سے پہلے بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے خرچ کرنا اپنی جان بھی گوا لینا دوستوں بیماری پکڑ لی آپ کی بیماری آپ کے اببہ جان نہیں لے سکتے آپ کی امی جان نہیں لے سکتے آپ کے پیر جی مرشہ جی لے نہیں سکتے آپ کے بچے نہیں لے سکتے یاد رکھو بیماری آگئی لوگوں پر مصیبت بن جاتی جو روبہ کے ایک مصیبت سمجھ جاتی جبتے رہتیں یہ مصیبت کب گرتے کی بلگو یہ مصیبت ہمنا کب چھوڑ کو جاتے کی جبتے رہتیں اور بہت سے لوگ جان سے بھی مار دل دیں بچے جان سے مار دل دیں ماں باپ کو زیاد بیمار ہو کو چیخہ مار لے کو بیدار کر لے کو پریشان کرتے رہے مرنے کے چیزہ کس طرح سے پلاتی ان کو جلدی مرنے دے بل کو ہاں مارنے والے ویسا چیت اچھا ہے کہ مو پر رکھو دھوال دیں ایسے کہتے ہیں کہ مار رہی ہیں ہاں بہت سے ادمیات شریف آ رہتیں شریف ماں بچے رہتیں وہ شریف بچے کیا کرتیں نارنگی کا جوز ہیپل کا جوز پینپل کا جوز جو ریڈیمنٹ ملتا ہے وہ لاکھوں پلاتیں اچھا اور شکر اچھا کھلاتیں کیونکہ وہ جوز بھی پیزہ نہیں شکر بھی پیزہ نہیں شکر کے مٹھائے لاکھ کھلاتے رہتیں جلدی مرنے بلگو پیار سے کھلاتے سو میرے دوستو بھائیوں یہ چھپے رسطمہ کی نشانی ہے جلدی مرنے بلکو ماں باپ خوب کھلاتیں نکوں کو تو بھی ظلم کرو کھلاتیں کیونکہ تو انسان خوب کھایا تو بھی مر جاتا ہے کبھی آدھا پیٹ کھایا آدھا پیٹ کھالی رکھیا بیمار بھی ہوتا نہیں جلدی مرتا بھی نہیں نے فل کھانے لگا ہوس کے مارے آس کے مارے یا کوئی ڈرا کو کھلا رہی ہیں کھا رہے ہیں جلدی مر کو چھلے آتے ہیں یاد رکھو سہت کو بچا لو مردار موت مرے تو جہنم گجاتی ہے یاد رکھو مردار موت جہنم کی نشانی خودکوشی کرنے والا سوسیٹ کرنے والا آت مہتیا کرنے والا نرگ واسی ہے جہنمی ہے اسے کوئی بھی بچا سکتے نہیں یاد رکھو آت مہتیا کیا صبح ہوتے کے من خالی پیٹ چھاپی کو بیڑی مرنا سگرٹ مرنا بار بار گھٹکا کھانا افیم گانجا دارو شراب برانڈی یہ پیتے رہیا بڑھا پہ کی صورت دیکھتا نہیں جوانی میں چھ بڑھا ہوکا مرنا میرے دوستو بھائیوں اس کے آنے سے کیا کھانا کیا نہیں کھانا جان بچ کو کھانا اچھا معلومات کر لے کو کھانا میرے دوستو بھائیوں تمہیں بیماریش نہیں ہونا کہ تو تمہاری جوانی سو سال تک باقی رہنا کہ تو کھانے پینے کا بیالنس پکڑ لیو دیکھو میں بغیر بیالنس کے کھاتا تھا میں حکیم عبیدللہ ساٹھ سال کے عمر میں سو سال کا بڑا بن گیا تھا کٹنیا لیوار ہارٹ سوپ قراب ہوگا تھا کھا کھاکو کھایا تو خوب کھاتا ڈکانا دیتے رہا تو بھی چھوڑتا نہیں تھا اور سگرٹہ مارتا چایا مارتا سگرٹیز چاہ سگرٹیز چاہ میرے دوستوں ساٹھ سال کی عمر میں دو بچے اٹھا لیک جاکو سنڈاز کو بٹھاکو اٹھا لیک آتے تھے اور بچے بھی بیدار ہوگو جبتے تھے یہ دریندر باوہ کب مرتا کی ملکو اور جوروان بھی بیدار ہوگو تھے دو جوروان بھی کیا مصیبت یہ چھا مصیبت جان پوپڑ گا نا یہ مصیبت جھڑتا بھی نہیں اچھا ہوتا بھی نہیں کھر کو جپلے کو تھے آج بھی ایشہ جوروان جپلے کرتی ہیں بیمار زیاد ہوگو بمڑے ہمارے لیکو چیخہ مارے تو جبتے رہتی مرتا اس نہیں بے اور سی بڑا ہی نہیں بلکو اس کے واسطے بیمار ہونے جاؤنوں کو بیمار نہیں ہونا کیا کرنا تاریخہ پکڑ لیو شام کو کھانا کھانے سے پہلے کرے لے کا جوز بنا کو پینا نہیں تو کرے لے کا چاکنا بنا کو کھانا دن میں ایک بار شام کو تو بھی صبح کو تو بھی دو پہر کو تو بھی دن میں ایک بار کرے لے کا یا چاکنا بنا کھاؤ یا جوز بنا کو پیاؤ اور سونے کے ٹیمپو ایک چمچہ ایک دو چمچے ارنڈی کا تیل جا گرم دودھ میں یا پانی میں ڈالے کو پی لے گنا پی لے کو سونا صبح کو اٹھے کی نہیں کی خالی پٹ میں چاپی کو بسکٹ آم پریڈا بننا نہیں کھانا صبح کو اٹھے کی نہیں کی دو خجور دو لونگ اور دال کو دو انجیر سکے یک دس منخے دس منخے ہشمیس یعنی سکہ آنگور دال کو اچھا پکانا اچھا پکا کو وہ پورا کھا جانا وہ پانی پی جانا پھر بھوک لگی تک ناشتہ نہیں کرنا بھوک نہیں تو ناشتہ کرے بیمار ہوکو زلدی جہنم کو جاتی بھوک لگی تک ناشتہ نہیں کرنا بھوک لگی تو کھانا اور بھوک باقی رہتا ہے کھات دھو لینا اب بھی ایک روٹی کھانے کی چاہت رہنا ہات دھو لینا اب بھی اتا کھانا کھانے کی چاہت رہنا ہات دھو لینا ایسا کر لیے تو کون سے بیماری بھی ہاتی نہیں یاد رکھو اور دو تین دن اچھا کھاتی ہیں دو دن تین دن کے بعد انلوڈنگ کرو روز لوڈنگ کرتی ہیں دو تین دن کے بعد انلوڈنگ کرو انلوڈنگ کیسا کرنا شام کوچھ ایک پچھیز گرام ایرنڈی کا تیل گرم دودھ میں دان لکھو پی لینا صبح کو انلوڈنگ شروع ہوتی ہے یہ وقت کا ناشتہ کی خوربانی دیا لو ناشتہ مت کرو پھر دو پیر کو بہترین کھانا کھو ایسا دو دن کے بعد انلوڈنگ دو دن لوڈنگ تیسرے دن انلوڈنگ دو دن لوڈنگ تیسرے دن انلوڈنگ ایسا کر لیے تو تازے رہ دیں جیسا مئی اللہ مجھے بچا لیا اٹھارہ سال سے ہاسپٹلوں سے ڈاکٹروں سے ویسا تمنا بھی بچا لیتا ہے اور یاد رکھو سہت ہزار نیامتوں سے بہتر نیامت سہت آخر سانس تیک جوان رہنا کر دو سہت مند رہنا کر دو یاد رکھو کھانا مغرب سے پہلے کھانا کھا لینا رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھا لینا شام کو سونے کے ٹیمپو ایک گلاس دودھ اس میں دو سو گرام دھنیا اور سو گرام میتھی بھون کو پوڑر بنا لے گو ایک چمچہ دھنیا میتھی کا پوڑر دالنا دودھ میں ڈال کو ایک چمچہ ایرنڈی کا تیل دال کو پی لے گو سو جانا ہر دن ایسا کر لیے تو انشاءاللہ سو سال کو بھی جوان رتیم بڑھے نہیں ہوتے سارے بیماریوں سے بچکو رتیم میرے دوستوں بھاگیوں اور دوسری بات کیا زیاد ڈرنا نہیں زیاد ڈرے تو کٹنیاں سکڑیاں نہیں کٹنیاں سکڑ گے تو بھوک مر جاتی ہے میرے دوستوں پھر لیور خراب ہو جاتا ہے پھر ہارٹ اٹاک کی بھی مریات یہ زیاد سوچنا نہیں زیاد ڈرنا نہیں زیاد سوچنا نہیں اور زیاد غصہ کرنا نہیں یہ تین چیزوں کا پرس کر لینا